جانتے ہیں ایک ایسے عوشتی پتے کے بارے میں جو آپ کے شریر کی کافی ساری بیماریوں کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے اس میں پائے جانے والے تمام عوشتی گنوں کے عدار پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اتفرد جڑی بوٹی ہے اس میں ویٹائمن سی پروٹین اور بہت سارے لابدائک پداتوں کی موجودگی ہوتی ہے تو یہ ہے بہت ہی آسانی سے ملنے والا پان کا پتہ سبھی جلوری نیوٹریشن کی موجودگی کے قارن انیک پرکار کے روگوں میں پان کے پتے کے فائدے کافی ادھیک ہیں تو جانتے ہیں پان کے پتے کو کس بیماری میں کیسے اپیوگ کرنا ہے شگر یا ڈائیبیٹیز شگر جیسے گمبھیر بیماریوں میں پان کے پتوں کو اپیوگ کر سکتے ہیں پان کی پتیاں ہائی بلڈ شگر کے سطر کو نیانتیت کرتی ہیں یادی آپ پان کے پتیوں کا ارک نیامیت روپ سے لیں گے تو اس میں موجود اینٹی ڈائیبیٹک گن آپ کے بلڈ شگر لیول کو کم کریں گے تو آپ کیا کیجئے ایک پان کا پتہ لیں اسے میش کر کے ایک گلاس پانی میں بھیگو کر رات بھل کے لیے چھوڑ دیں اور صبح کالی پہ پانی کو پی لیں رات بھل بھیگونے سے پان کے پتے کے جو آشتیے گن ہے یعنی کی ارک ہے وہ پانی میں کھول جاتا ہے اس کو لینے سے آپ کا شگر کنٹرول میں آتا ہے موٹاپا کم کرنے میں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ایک پان کے پتے کو لینا ہے ساتھ لینا ہے آدھا چمچ اجوائن اور ایک لانگ پان کے پتے میں اجوائن اور لانگ ڈال دیں اور پان کو باندھ کر دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد موو میں دبا لینا ہے اور دیرے دیرے چبانا ہے اس میں سے جو رس نکلے گا اس رس کو آپ کو گٹک لینا ہے پی جانا ہے اور اسے آرام سے دبا کر لگ بھگ اس پان کو دس سے پندہ منٹ کے اندر ختم کرنا ہے اس طرح پان کو کھانے سے آپ کا ڈائیزیشن بہت ہی بہتر ہو جائے گا بڑھتا ہوا وزن کم ہونے لگے گا وزن کو کم کرنے میں پان کے پتے کے بہت جب دست فائدے ہیں دراصل پان کے پتے کا ارک شریر میں آکسیڈیشن پرکریہ کو بڑھا دیتا ہے جو شریر کے وزن کو بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ بھوک کو پرباویت کیے بینا وزن کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے اسے کھانے سے شریر میں وزن نہیں بڑھے گا اور جو بڑھا ہوا وزن ہے وہ تیجی سے کم ہوتا ہے تو اجوائن لاؤنگ ڈال کر پان کے پتے کا استعمال لگاتا کم سے کم پندہ سے بیس دن تک کریں آپ کو جب دست فائدہ دیکھنے کو ملے گا کمر میں درد کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے ایک تامبے کے لوٹے کے اندر پانی بھڑ کر رکھ دینا ہے اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے تامبے کے بلتن کا پانی پی لینا ہے تامبے کے بلتن میں رکھا ہوا یہ پانی ہمارے شریر کے جوڑوں کے درد کو یا پھر شریر میں بڑھے ہوئے وات کو دور کرنے کا کام کرتا ہے پانی پینے کے بعد ایک پان کا پتہ لینا ہے اور اس میں ایک گرام کے برابر یعنی ایک چنے کے دانے کے برابر چونہ مکس کر لینا ہے اور اسے چبا چبا کر کھا لینا ہے اگر آپ پان کے پتے کو چبانا نہیں چاہتے تو آپ لات کو تامبے کے جگ یا پھر لوٹے کے اندر پانی بھر کر اس میں ایک پان کا پتہ میش کر کے ڈال دیجئے اور صبح اس پانی میں لگ بھگ ایک گرام کھانے والا جو چونہ ہوتا ہے اسے مکس کر کے اس پانی کو پی جائیں ایسا پندہ دن تک لگاتار کریں کھانے والا چونہ آس پاس کسی بھی پان کی دکان سے آپ کو مل جائے گا اس کے اندر بھرپور ماتا میں کیلشیم ہوتا ہے سینتیس ایسے تطو ہوتے ہیں جو ہڈیوں میں انفلمیشن یعنی سوجن کو دور کرتے ہیں ہڈیوں کو مجبوط بناتے ہیں پان کے پتے کا چونے کے ساتھ استعمال کر کے آپ کمر میں درد، چوڑوں میں درد، گھٹوں میں درد سے بہت ہی آسانی سے چھپتارا پاہ سکتے ہیں سرک کے درد میں جن لوگوں کو ہمیشہ سرک درد کی سمسیہ رہتی ہے انہیں پان کے پتوں کا سیون کرنا چاہئے پان کے پتوں میں درد کو کم کرنے والے انرجیسک گن ہوتے ہیں آپ سرک کے درد کا اپچار کرنے کے لیے پان کے پتوں کو پیس کر ایک پیسٹ بنائیں اور ماتھی پر لگائیں یہ کچھ ہی دیر میں آپ کو سرک کے درد سے رہت دلا دے گا نہیں تو پان کے پتوں کے تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ پان کا تیل بہت ہی شکتی شالی ہوتا ہے اس لئے ماتھی پر اپیوک کرنے سے پہلے آپ اسے ناریل کی تیل یا پھر بادام کی تیل کے ساتھ ملا کر پتلا کر کے لگائیں پان کے پتوں کا تیل کسی بھی آئیرودی تکان میں یا پھر آن لائن آپ کو مل جائے گا فرنس ویسے تو پان کے پتوں کے فائرے اور بھی ہیں اگر آپ جاننا چاہیں گے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کریں تو آپ کو ایک دوسرے ویڈیو میں میں اس کی اور جانتاری دے دوں گی Thank you موسیقی